اسلام علیکم دوستو میں اس وقت نرسی اور سی اے بی سیٹیزنشپ ایمینڈمنٹ بل نیشنل ریجسٹریشن آف سیٹیزنشپ اور سیٹیزنشپ ایمینڈمنٹ بل پہ بات کرنے کے لیے آپ کے بیش میں ہوں تھوڑا ویٹ کرتے ہیں تاکہ کچھ اور لوگ جڑ جائیں تو اس پہ مزید بات چیت ہوگی کیا اس کی حقیقت ہے نیشنل ریجسٹریشن آف سیٹیزنشپ ہے جو آلیڈی آسام میں ہو چکا ہے اور نیشنل ریجسٹریشنشپ سیٹیزن کے علاوہ جو فورن ٹریبونلز کے نام پر اور جس میں دونوں لوگ جوڑے گئے ہیں ان سارے کمیونٹی کے اور پھر ان کو کس طرح سے سیلیکٹیولی ان کو ہٹایا جا رہا ہے تو ان سب پہ ایک بار کھل کر بات کریں گے کیونکہ یہ بات اس لیے آج ضروری ہے کیونکہ سیٹیزنشپ ایمینڈمنٹ بل کو آج ٹیبل کیا گیا ہے اور وہ ہوفولی منڈے میں ڈیبیٹ ہوگی نہیں ہوگی پاس ہونے کے جانسز ہیں اور اس کے علاوہ کابینٹ میں آلیڈی اپروف کیا جا چکا ہے اور وہ کیونکہ سمسیہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ابھی بھی کچھ لوگ نرسی کو سپورٹ کر رہے ہیں ایون مسلم کلیرگی میں بھی مسلم لیڈرشپ میں بھی کچھ لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان آر سی ہونی چاہیے لیکن ان آر سی کے جو پریڈام ہیں اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان آر سی ہونی چاہیے لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ جنرل ایک سینسز ہمارے ہاں ہر دس سال میں ہوتا تھا ہر دس سال میں جن سنکھیا جنگرنا ہوتی تھی تمام ڈاٹا لگے جاتے تھے اور وہ ڈاٹا سے پوری دیش کا کام چلنا تھا کبھی اس کی کوئی ضرورت نہیں پڑی آسام میں جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ ایسپیکٹ تھا آسام میں وہ اس کی وجہ سے آسام میں بات ہوئی تھی تو پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ان آر سی کیا ہے ان آر سی ایک نیشنل ریجسٹریشن آف سیٹیزن شف ہے جب دیش انیس سو سنتالیس میں آزاد ہوا تو آسام جو کی ہمارا دیش کا سب سے زیادہ کئی سارے دیشوں کی سیماؤں سے لگا ہوا تھا آسام کی سیمائیں پہلے ہم کو معلوم ہے جو اس سمجھنے مڑیپور ہے مجورم ہے تریپورا ہے مگھالے ہے یہ سب راجے جو ہیں وہ آسام کی اندر ہی گینے جاتے تھے تو آسام کی سیمائیں آسام کا جو بورڈر تھا وہ بورڈر جو ہے وہ ٹش کرتا تھا پہلے میں اپنی بات کرلوں پھر آپ کے سوال کے جواب دوں گے آسام کا جو بورڈر تھا وہ بورڈر ٹش کرتا تھا چائنہ کے ساتھ میں آسام کا بورڈر ٹش کرتا تھا برما کے ساتھ میں آسام کا بورڈر ٹش کرتا تھا اسٹرنڈ پارٹ آف پاکستان کے ساتھ میں اسٹ پاکستان کے ساتھ میں تو جب ملک آزاد ہوا جب دیش آزاد ہوا تو اس سمائے یہ کہا گیا کہ یہ ایک نیشنل ریجسٹریشن آف سیٹی دنشپ یعنی کہ آسام کے لیے ایک پرٹیکلر اسٹیٹ کے لیے جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے کوئی ڈاکومنٹ بنائے جائے جس سے یہ معلوم چل سکے کہ اسی دیش کے لوگ ہیں اور تاکہ برما کے لوگ یا چین کے لوگ یا اسٹ پاکستان کے لوگ ہمارے یہاں نہیں آسکے اور اس کا سب نے سواگت کیا پھر انیس سو اکیاون میں گوہاتی میں یہ کام نرسی کا شروع کیا گیا اور گوہاتی کے باہر کا جو دوسرا زلہ جس کو کمروب زلہ کہتے ہیں کمروب اور گوہاتی میں انیس سو اکیاون میں یہ انیس سو اکیاون میں یہ انیس سی کا پروسس ہوا اور اس کے بعد وہ بند ہو گیا اس کے بعد نہیں ہوا دو ہزار بارہ میں یہ کہا گیا کہ دوبارہ ہم انیس سی کرائیں گے اور پھر انیس سی کی شروعات کی گئی لیکن شروعات میں ہی انیس سی کے عدھکاریوں نے اس میں برپیٹا زلے کے کئی سارے گاؤں کو کہا کہ ہم یہاں انکواری کرنے ہی نہیں جائیں گے کیونکہ یہ پاکستانیوں کے گاؤں ہیں ایسٹرن پاکستان سے آئے ہوئے لوگوں کے گاؤں ہیں تو وہاں پر اس بات کو لے کر ہنسہ ہوئی اور بارہ لوگوں کی جانے گئی اوفیشل ریکارڈ میں دس لوگوں کی اوفیشل ریکارڈ میں چار لوگوں کی موت دکھائی گئی لیکن انافیشل جو ریکارڈ لوکلز بتاتے ہیں ان کے نزدیک بارہ لوگ اس پولیس فیرنگ میں مارے گا اور انہارسی روپ دی گئی دو ہزار چودہ میں دوبارہ انہارسی کی شروعات ہوئی اور پرتیخ حجیلہ جو کی گجرات کیڈر کے آفیسر تھے ان کو سی ای او بنایا گیا نیشنل ریسٹریشن آف سیٹیزنز کا اور سبھی لوگوں نے اس کا سواگت کیا کیونکہ انہارسی پہ کئی بار آسام میں یہ بات چیز چل لئی تھی کہ بنگلہ دیش سے لوگ آئے ہیں اور کئی سارے لوگ باہر سے آئے تو سبھی لوگوں نے مسلمانوں نے ہندووں نے جہاں کا انڈیجینیس جو پہاڑی لوگ ہیں وہنہوں نے اور گرکھاؤں نے سب نے اس کا سواگت کیا لیکن اس کے باوجود بھی انہارسی میں بہت ساری خرابیاں بہت ساری دکتیں تھیں اور لوگوں نے یہ بتایا کہ دو ہزار چودہ میں جب انہارسی شروع ہوئی تھی تب انہارسی میں اتنی دکتیں نہیں تھیں لیکن جب انہارسی دو ہزار سولہ پہنچا جب آسام میں بھاشپا کی سرکار آگئی تو انہارسی میں سمسچائیں بڑھ گئیں اور ہمارے ساتھ بھیدباؤ ہونے لگا خاص کر مسلمانوں کے ساتھ اور کچھ علاقوں میں بنگالی بولنے والے ہندووں کے ساتھ ہیں اور دو علاقوں میں بہت زبردست طریقے سے بھیدباؤ کی شروعات ہوئی اور وہ بھیدباؤ اتنا ہوا کی ان کو نوٹس تک نہیں بھیجا گیا کہ آپ کے پیپر کمپلیٹ نہیں ہیں ان کو چیزیں نہیں بھیجی گئی اس کے علاوہ آسام میں اجد میر بھائی میں بھی دیکھتا ہوں اس کو تو اس میں دوسری چیز سب سے بڑی یہ تھی کہ آسام میں میں جب یہ ان آر سی ہو رہی تھی تو دو ہزار سولہ میں بھیدباؤ شروع ہو گیا اس کے علاوہ انہوں نے ایک نیا سسٹم اور شروع کیا تھا کہ جو بھی آدمی جو ہے کسی کا ریپورٹ کر دے میں کسی کی بھی آدمی کی ریپورٹ کر دوں جا کر کہ یہ آدمی انڈین نہیں ہے تو اس کو اپنی سیٹیزنشپ فورن ٹریبونل میں ثابت کرنی پڑتی تھی وہ فورن ٹریبونل کی ایک لسٹ آئی ہے کہ ان کے اس فورن ٹریبونل کے اکارڈنگ ایک لاکھ سترہ ہزار لوگ جو ہیں وہ ہندوستان کے ناغرک نہیں ہیں ان ایک لاکھ سترہ ہزار لوگوں کے فورن ٹریبونل کی لسٹ میں ایک لاکھ مسلمان ہیں اور وہ کہاں جائیں گے کیا کریں گے اس کے بارے میں کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے پھر دوسرے سمسیہ یہ ہے کہ آسام میں جو ان ارسی کے لوگ باہر ہوئے ہیں لوگوں کا ایک آکلن ہے انیس لاکھ سرسٹھ ہزار میں تقریباً چھے سے سات لاکھ مسلمان ہیں اب سات لاکھ مسلمانوں کو کیا کرنا ہوگا سات لاکھ مسلمانوں کو انہی فورن ٹریبونل میں جا کر اپلائی کرنا پڑے گا سات لاکھ مسلمانوں کو انہی فورن ٹریبونل میں اپلائی کرنا پڑے گا وہ فورن ٹریبونل جو ایک لاکھ سترہ آزار میں کیول ایک لاکھ مسلمانوں کو فورنر بتا دیتے ہیں کہ لسٹ ایک لاکھ سترہ آزار میں ایک لاکھ مسلمان ہے تو وہ فورن ٹریبونل کتنا باعث ہے اس کا اندازہ لگا لیجئے وہ فورن ٹریبونل انٹی مسلم ہے کاسٹسٹ ہے اور انٹی ریلیجن ہے اور صرف ریلیجیس آئیڈنٹی کے بیسس پر وہ فیصلہ دیتے ہیں اور زیادہ تر ان کے مسلمانوں کے ساتھ درویوار ہوتا ہے جو مسلمان وکیل وہاں پہنچتے ہیں ان کے پیپر فیک دیے جاتے ہیں گوالپالا ڈسٹرک میں مسلمان وکیلوں کو جج نے گالی بکی جس کے نتیجے میں ان کا جھگڑا ہوا ان وکیلوں سے اور جج کی ہتھا پائی تک ہوئی تو اس لیول کے وہ فورن ٹریبونل ہیں تو جو لوگ نرسی کا سمرتن کر رہے ہیں ہمارے اپنے لوگ کی نرسی ہونی چاہیے ان کو یہ ایک بات کا جواب دینا چاہیے کہ اگر نرسی میں نام نہیں آتا ہے تو نرسی میں نام نہ آنے کے بعد پھر وہ کیا کرے گا پھر تو فورن ٹریبونل ہی جائے گا اور فورن ٹریبونل کا اسٹیٹس یہ ہے کہ فورن ٹریبونل کے جو میمبر بنائے گئے ہیں مخمنتری ان کو ملتے ہیں اور ان کو بریف کرتے ہیں آسام میں یہ ہو چکا ہے اگر اسطر پردیش میں فورن ٹریبونل بنائے گیا دوسری بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ آسام میں جو نرسی ہوئی تھی وہ سپریم کورٹ کی گائیڈ لائن کے ساتھ ہوئی تھی سپریم کورٹ مانیٹرڈ ہوئی تھی پرتیخ حجیلہ جو انرسی کے سی ای او تھے وہ ریپورٹ کرتے تھے سپریم کورٹ کے چیز جسٹس رنجن گوگوئی کو رنجن گوگوئی انٹی مسلم تھے رنجن گوگوئی بائیس آدمی تھے لیکن اس کے باوجود سپریم کورٹ کا ایک بھرم ہوتا ہے تو آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جو انرسی اب پورے دیش میں ہوگی وہ انڈر دا سپرویجن آف امیش شاہ ہوگی تو انڈر دا سپرویجن آف سپریم کورٹ اور انڈر دا سپرویجن آف امیش شاہ میں کتنا ڈیفرنس ہوگا تو اب اس کی پوری پرکریہ سمجھئے کہ پہلے کیا ہوگا انپی آر ہوگا انپی آر میں سب ڈیٹا نکال لیا جائے گا کون کہاں پہ ہے کون کہاں پہ کتنا ہے مسلمان کتنا ہے ہندو کتنا ہے فلا کتنا ہے ڈیمکا کتنا ہے یہ ایک ڈیٹا نکل گیا پھر انڈر سی ہوگی اور انڈر سی میں مسلمانوں کو باہر کر دیا جائے گا اب سپوس کریے کہ کسی ایک سیٹ پر جہاں پر مسلم جو پولٹیکل ڈیموگرافی ہے مسلمان جو ہے وہ پندرہ ہزار ووٹ سے جیت کیا رہا ہے اور اس علاقے سے پندرہ ہزار مسلمان کو باہر کر دیا جائے گا بیس ہزار مسلمان کو باہر کر دیا جائے گا تو پولٹیکل ڈیموگرافی اس کی چینج ہو جائے گی تو لگ بگ لگ بگ دوسرے علاقوں بھی یہی ہونے والا ہے اور پھر کیا ہوگا مسلمان بھی باہر ہوں گے ہندو بھی باہر ہوں گے اس میں کوئی شک نہیں جب نرسی ہوگی نرسی ہوگی تو ہندو بھی باہر ہوں گے اور مسلمان بھی باہر ہوں گے لیکن پھر کیا ہوگا جیسے میں نے بتایا کہ انیس لاکھ سرسٹھ ہزار کی لسٹ آئی آسام میں جس میں سات ایک لاکھ مسلمان ہیں باقی بارہ لاکھ ہندو ہیں تو بارہ لاکھ جو ہندو ہیں ان کو تو ہندو سکھ جائن ان کو جو ہے وہ انٹری مل جائے گی اس بل سی اے بی کے تحت سٹیزنشپ ایمینڈمنٹ بل پہلے سٹیزنشپ ایمینڈمنٹ بل کے تحت ہر آدمی کو پندرہ سال بھارت میں رہنا ہوتا تھا اپنی بھارتیتہ کا ناغرکتہ کا عویدن دینا ہوتا تو وہ ناغرکتہ اس حساب سے ملتی تھی ابھی اس کو بدل دیا جائے گا اور مسلمانوں کو اس سے ہٹانے کے بعد صرف مسلمان اس میں شامل لیں کہ باقی کوئی بھی آدمی پانس سال کے سی جیزنشپ شو کر کے اور اس میں رہ سکتا ہے تو اب پرابلم سب سے بڑی یہ ہے کہ جب پانس سال آدمی اس میں رہ سکتا ہے پانس سال بعد سب کو ناغرکتہ مل جائے گی تو اگر آسام کوئی دیکھیں تو آسام کے بارہ لاکھ ہندووں کو نرسی کے بعد جو سیگریگیٹ ہوا نرسی کی پروسیس میں جو چھٹائی ہوئی اس میں سات لاکھ مسلمان اور بارہ لاکھ ہندو باہر ہوئے اس میں سے سات لاکھ مسلمان باہر رہ جائیں گے پرمننٹلی جن کے لیے کنسنٹریشن کیم جس کو ڈیٹینشن سینٹر بولتے ہیں جس کو جیل بھیجتے ہیں اس کا بھوش وہ ہوگا اور جو ہندو ہیں وہ سیٹیزنشپ ایمینڈمنٹ بل کے تحت بھارتی ناغرک ہو جائیں گے اگر آپ سیٹیزنشپ ایمینڈمنٹ بل لا رہے ہیں تو سیٹیزنشپ ایمینڈمنٹ بل بھارتی سمیدھان کی جو اسپریٹ ہے جو بھارتی سمیدھان کہتا ہے کہ بھارت ایک سیکولر کنٹری ہے انڈیا اگر ایک سیکولر ڈیموکرٹک ریپبلک ہے تو اس میں کوئی بھی کانون کسی بھی دھرم کے حساب سے نہیں لیا جا سکتا ہے جب دھرم کے حساب سے کوئی کانون نہیں لیا جا سکتا ہے تو اس میں مسلمانوں کا نام لے کے اس سے سیگریگیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک نیا سیٹ اپ بنا رکھا ہے ایک نیا نیا ایک کوئی پریکٹیکل کرنا چاہتے ہیں جس کے تحت آپ مسلمانوں کو اس دیش سے باہر کریں گے جس کے نتیجے میں ان کے ووٹنگ رائٹ چھیننے کی کوشش کریں گے ان کو پریشان کریں گے آخری میں مسلمان اتنا تنگ آ جائے گا کہ وہ کہے گا بھائی پوچھے کسی بھی حال میں اس دیش میں رہ لینے دو چاہے ووٹ دینے دو اور چاہے نہیں دینے دو ایک لانگ دم پلاننگ ہے جس سے پولٹیکل ڈیموگرافی چینج کریں گے جس سے لوگوں کو پریشان کریں گے اگر انیس سو ستر کی بھی لسٹ نکال دی تو رورل علاقے میں کون ساتھ میں انیس سو ستر کے ڈاکومنٹ دے پائے گا انیس سو پچاس کے لیے اس نکال دی تو گاؤں کے علاقے میں کون سا ڈاکومنٹ دے پائے گا نہ ہندو دے پائے گا نہ مسلمان دے پائے گا لیکن ہندووں کو تو آپ بعد میں سیٹیزنشپ ایمنمنٹ ویل کے تحت رکھ لیں گے اب سوال یہ ہوتا ہے وہ تمام سیکولر پارٹیاں جو اپنے آپ کو سیکولر کہتی ہیں وہ انڈین کانسٹیٹوشن کے اسپریٹ کے تحت جو ایک کے خلاف جو انڈیا کے سمیدھان کی مول بھاونہ ہے سیکولر ڈیموکریٹک کنٹری کی اس کے خلاف ایک ویل آ رہا ہے اس کو سیکولر پارٹیاں کیسے سپورٹ کر سکتی ہیں جو کی انٹی سیکولر ہے جنتہ دلیو نے کہا ہے کہ ہم اس کو سپورٹ کریں گے جب کی پچھلی بار جب سیٹیزنشپ ایمنمنٹ ویل آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا ہم اس کا اپوسٹ کریں گے تو سیٹیزنشپ ایمنمنٹ ویل ابھی جو سیٹیزنشپ ایمنمنٹ ویل کی بات ہو رہی وہ بات کرے یار محسن وغیرہ آپ سمجھو اگر نہیں ہونا تو سوال جواب کسی اور سے کرو تو سیٹیزنشپ یا کیونکہ یہ بات کسی ایک آدمی کی نہیں ہے پچاسو لاکھ کروڑوں لوگوں کی بات ہیں کروڑوں لوگ اس سے باہر کیے جائیں گے سیٹیزنشپ ایمنمنٹ ویل سے آپ کیا کریں گے ہندووں کو اندر کر لیں گے یہ وہ تمام پالیٹیکل پارٹیاں جو اپنے آپ کو سیکلر ہونے کی بات کرتی ہیں وہ سیکلر پارٹیاں انٹی سیکلر انٹی کانسٹیٹوشن کی مول سپریٹ کے خلاف ہے اس کو وہ سپورٹ کرنے کو تیار ہے تو ہم لوگ کئی سارے پروگرام کر رہے ہیں کل ایک بڑا پردرشن دلی میں سے دلی میں ہوگا جس سے ہم اس کی شروعات کریں گے دلی کے ساتھ ساتھ تمام علاقوں میں اس پروگرام کو کریں گے یاترہ نکالنے کی کوشش کریں گے جاگروب کریں گے اور ہمارا اس میں بلکل پیسپل طریقے سے ایک ہی بات کا جواب ہوگا کہ ہم کسی کو کوئی پیپر نہیں دیں گے مسلمانوں کو نہیں مل سکتی بھائی صاحب انیز بھائی مسلمانوں کو نہیں مل سکتی اس بل میں ساپ ساپ لکھا ہوا ہے تو ہم کسی کو کوئی پیپر نہیں دیں گے آپ کو اگر ہمیں جیل بھیجنا ہے جیل بھیجیے اگر پانچ کروڑ لوگ بھی پندرہ تیہ کر لیں کہ ہم کوئی پیپر نہیں دیں گے تو دو منٹ میں اس طرح کا پروگرام حص ہو جائے گا اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں کی یا فرینہ فضل if you invite us and you can contact on my inbox we can come up with the videos which we have shooted in Assam and we have some documentary and documentation so we can organize a one day workshop for the awareness me and my team will be available for that تو اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم دس کروڑ یا پانچ کروڑ لوگ بھی تیہ کر لیں کہ ہم یہ پیپر نہیں دیں گے تو دو منٹ میں معاملہ ہوا ہو جائے اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم پیپر بنواتے ہیں Assam میں درانگزلہ ہے درانگزلہ میں کانگریس کے ایک تیسری بار ویدھائک چنے گئے ہیں ان کی سگی بیٹی کا نام سارے پیپر ہونے کے بعد نہیں آیا میں کچھ اگزامپلز دے رہا ہوں آپ کو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایک آفیسر ہے وہ ابھی سرویس میں ہیں اس کا نام نہیں آیا ایک فریڈم فائٹر ہیں گول پارڑا میں ہیدر علی ان کا بہت مشہور نام تھا اور ان کے نام سے چوراہے ہیں ان کے نام سے سڑکے ہیں آسام میں ہیدر علی کے نام سے اور ہیدر علی کی جو گرینڈ ڈاٹر ہے رشمین آرہ بیگم اس کا نام گائب کر دیا گیا جو کارگل کی وار لڑا ہوا ہے اس کی نام گائب کر دیا گیا تو یہ تمام اگزامپل صرف اس لیے ہیں کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ ڈاکومنٹ دیکھ کے امیش شائن کمپنی کو سیٹیسفائی کر سکتے ہیں تو یہ صرف اور صرف آپ کی اور ہماری غلط رہمی ہے اس میں ہمارے پاس کوئی دوسرا علاج نہیں ہے کہ پورے دیش میں اس طرح کے انٹی کانسٹیٹیوشن انٹی ڈیموکریٹک بل کا اپوس کیا جائے پورا جو نیشنل ریجسٹریشن آف سیٹیزن شیف ہے یہ صرف اور صرف مسلمان مانیورٹیز کے خلاف ایک بڑی کانسپیریسی ہے بلکہ کھل کے کہنا چاہیے گئے کہ اس میں کھل کے کہہ دیا گیا کہ مسلمان اس میں شامل نہیں ہیں تو مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی کانسپیریسی ہے اس کا ویروت کرنا چاہیے پورے دیش میں اس کا ویروت کرنا چاہیے اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہوا ہو جائے گی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ڈاکومنٹ صحیح کرا لیں گے تو میرے پاس آ جائیے گا میرے پاس بہت دھیر سارے لوگوں کی اپلیکیشن ہے جن کے اینی وڈی بلال ادین خان پلیز ان باکس می اینی وڈی وانٹو کنیکٹ می پرسنلی پلیز کنیکٹ می آن مائی میسنجر سو اگر آپ کو ہم کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم پیپر بنوا کے کام کر سکتے ہیں تو میرے پاس بہت ساری لسلیں ان کے پاس پورے پورے پیپر بنے اور ان کا کچھ نہیں ہوا وہ تب نہیں ہوا جب وہ اینی وڈی سپریم کورٹ سے مانیٹرڈ اینی وڈی تھی جب امیش شاہ سے مانیٹرڈ اینی وڈی ہوگی تب آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں دیش میں پہلا ایک ایسا قانون بنے جا رہا ہے جس میں صاف صاف یہ کہہ دیا گیا کہ اس دیش میں مسلمانوں کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے اور نرسی کے تحت ان کو باہر کیا جائے گا تمام دوسری کمیونٹی بھی آپ کے ساتھ دکھاوے کے لئے باہر ہوں گی اور پھر مسلمانوں کے باہر ہو جائے گا بلکل ہم نے تو صاف صاف کہا ہے جو سیکلر پارٹیز جو ہے وہ اس بل کا پوسٹ نہیں کریں گے اور مسلمانوں کا ووٹ لیتی ہیں ان کے آفیس کے باہر پردارشن کریں گے کل ہم جو ہے وہ جیٹیو کے آفیس کے باہر ہی پردارشن کریں گے سیدھی بات یہ ہے کہ جو آدمی اس دیش میں پیدا ہوا ہے وہ اس دیش کا ناغریک ہے اگر پیپر لینا ہے تو ویپلا آف دیو سے پیپر لے کے آئیے جن کی ڈیٹا بڑھ انیس سو تیہتر کی ہے جو کی بنگلہ دیش پیدا ہوا ہیں اور وہ ترپورہ کے چیف منسٹر نے بھاش پاس ہے تو کل ہم لوگ جو ہے وہ ایک پہلی کال دے رہے ہیں اس کے بعد نیشن وائیڈ ہم لوگ پروگرام آرگنائز کریں گے تمام لوگ اس میں ہمارے ساتھ ہیں آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ میکسیموم نمبر میں آئیں کوئی سپیسیفک سوال ہو تو ابھی آپ پوچھ سکتے ہیں ورنہ آپ مجھے ڈائریکٹ میسج بھی سکتے ہیں بلال الدین چاہتے ہیں ہم متین اگرام سوال ہو جب شک اللہ دیشون دیشون موسیقا 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 due to some business tour but we'll be back I have cut short my visit I'll be back on tomorrow morning then I will give you the reply no need to worry about that افروس بھائی افروس بھائی ویروت کریے لوگ اکھٹا کر گیا جو بھی آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نرسی کو سپورٹ کر دیں گے یا نرسی کو سپورٹ کر کے ہمارا کام ہو جائے گا تو صرف اور صرف وہ غلط پہنی میں کوئی بات اس کی صحیح نہیں سمجھنا سکتی ہے 25 کروڑ لوگوں کے ڈاکومنٹ کوئی نہیں بنا سکتا ہے آپ کے اور ہمارے پاس ڈیٹا بھی نہیں کہ دیش میں کتنے مسلمان رہ رہے ہیں ہمیں اور آپ سے پاس کسی کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے اور یہ ڈیٹا کی جو این پی آر اب آپ یہ سوچیں ایک دوسرے ہیں گے اور یہ ایک بڑے لیول پر ماس کنورجن ہوگا مسلمانوں کا یہ بھی آپ دھیان رکھیں کہ مسلمانوں کا بڑے لیول پر دھرمانتران کرنے کی ایک بڑی سوچی سمجھی سازش ہے وہ غریب مسلمان جو کسی گاؤں میں رہ رہا ہے کسی کھیڑے میں رہ رہا ہے بہت انٹیریر میں رہ رہا ہے اس تک کوئی بھی ارگنیزیشن مسلمانوں کی سیویل سیویل رائٹ کی الفاظ کلابندی ساپ بہت دھیر ساری باتیں بول لیں دوبارہ سے سن لیجئے گا سیویل رائٹ کی انفرمی ارگنیزیشن ہو مسلمانوں کی کوئی ارگنیزیشن ہو ایڈونٹ ٹھنگ سو کی وہ سارے کے سارے مسلمانوں تک گاؤں تک پہنچ کر ان کے پیپر بنوا سکتی ہیں یہ آسام میں بھی نہیں ہوا بہت لوگوں نے کام کیا لیکن کوئی پیپر بنوا نہیں پایا تو دوزوار کلیمنگ دیٹ کہ ہم پیپر بنوا لیں گے دوزوار لیبنگ ان اپ پولز پیراڈائز پھر کیا ہوگا کہ جو بہت سارے وہ مسلمان جن کے پاس میں کوئی پیپر نہیں ہوگا تو ان کے پاس مچھے آپشن ان کو یہی آر ایس ایس کے لوگ کہیں گے تم ہندو بن جاؤ ہندو بن جاؤ ہو تو اس دیش میں رہ سکتے ہو پہلے نرسی کے نام پر آپ کو دیش سے باہر کرنے کی دھمکی دی جائے گی آپ کو نام لکھا جائے گا آپ کو کنسنٹریشن کیمپ آپ کو ڈیٹینشن سنٹر بھیجنے کی بات ہوگی اور اس کے بعد پھر آپ کو جو ہے یہ کہا جائے گا کہ اگر آپ ہندو بن جاتے ہیں تو آپ کو اس سب کرنے کی کوئی ضرور نہیں پڑے گی کتنے کا ہے پکڑاوہ تو یہی سب چیزیں ہیں یہ ایک بڑی لیویل کی کانسپیریسی ہے اور اس طرح کی چیزیں ایسا نہیں کہ دنیا ہم پہلی بار ہو رہی ہوں اس طرح کی کانسپیریسی مسلمانوں کے خلاف سپین میں بھی ہوئی ہے تھرٹیز میں ہم کو معلوم ہے منجے خود گئے تھے سپین جو ہندو ماہ سوا کے پریسیڈنٹ تھے اور وہ ایتھینک کلنزنگ آف دہ مسلمان سپین کے نام سے پوری سٹڈی ریپورٹ تیار کر کے آئے تھے تو اگر ہم کو یہ لگتا ہے کہ یہ بہت ہوگا میرا اپنا سٹینڈ بہت کلیر ہے اس معاملے میں کہ میں کوئی بھی اپنے پیپر نہیں جمع کروں گا جیل جانا پڑے گا جیل جائے جائے گا ڈیٹینشن سنٹر جانا پڑے گا ڈیٹینشن سنٹر جائے گا وہ سب کچھ کیا جائے گا یار اسب آمیر علی بھائی اتنی لمبی چوڑی بات کرنے کے بعد یہ سب پیپر بنوائی ہے دیکھتے رہی ہے آپ کے پیپر ہیں کیا ہیں آپ ستاسی کریں گے اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ وہ این آر سی کے پیپر بنوائے کر اپنا کام کر لے گا تو آپ یہ دھیان رکھئے آسام میں این آر سی ہوئی این آر سی کی ریزلٹ آ گئے اور اس دن لوگ صبح میں امیر شاہ نے دوبارہ بول دیا کہ ہم پھر آسام میں این آر سی کرائیں گے اب آسام والے کہہ رہے ہیں کہ یار پانچ سال تک این آر سی کراتے رہا اور آپ کے حساب سے ریزلٹ نہیں آئے تو آپ کہہ رہا دوبارہ کرائیں گے تو ایف اینی بڑی تنک لائک دیٹ کہ ہی کن پیپر دا ڈاکومنٹس اکارڈنگ دو دا ویش آف دا گورنمنٹ اور ہی کن پرووز اس سیٹیزنشپ تو ہیز لیونگ این افولز پیرڈائیز آسام میں امیر شاہ نے صاف صاف کا پوری این آر سی ہونے کے بعد کیونکہ ان کے حساب سے ریزلٹ نہیں آئے کیونکہ وہ سپریم کورٹ مانیٹرڈ تھی اس بار سپریم کورٹ مانیٹرڈ نہیں ہے تو وہ کہنا ہے اب ہم اپنے ذکر خود سے کرا کے دیکھیں گے تو جب تک ان کی مرضی کے ریزلٹ ان کو نہیں ملتے رہیں گے تب تک وہ یہ سب کرتے رہیں گے یا انشاءاللہ ہم کچھ بنا رہے ہیں پروگرام کئی ارگنیزیشن کے ساتھ کوشش ہے کہ ایک پین انڈیا سیٹ اپ بن جائے ایک نرسی ویرود منش کے نام سے بنگال میں کام شروع ہو گیا ہے جس کو پرسنجید گھوش لیٹ کر رہے ہیں نورس انڈیا میں بھی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں میری میٹنگ ان سے ہو گئی ہے اور میں کلکتہ گیا تھا تو ان سے مل کے بھی آئے تھا کل وی رات میں بھی ان سے بات ہوئی ہے تو آٹ کو ان کا ایک کنکلوڈنگ پروگرام ہو اس کے بعد یا تو وہ ٹریول کریں گے دلی ہم لوگ کچھ مل کر ایک بڑا نیشن وائٹ نیشن وائٹ ایک سیٹ اپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ایک سکر کیا ہے سیٹ اپنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ پرشاند بھوشن اور جو گئیں ریادہ والے گروپ نے بھی ہم لوگ کل کنفرم کیا میرے میسیجی پر سنالی بھیجا تھا کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں جہاں جہاں پہ بھی سروت پڑے کہ ہم پروگرام کریں گے تو جو لوگ اپنے شہروں میں کوئی پروگرام کرنا چاہتے ہیں کوئی ورکشاپ کرنا چاہتے ہیں تو بھی کچھ لوگ یہاں پر ہم تیار کرنے کی کوشش کریں گے جو پورے کنٹیکس میں بات سمجھا سکیں آپ صرف ایک موٹی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ آسام میں دو ہزار چودہ سے نرسی شروع ہوئی اکتیس اگس دو ہزار انیس کو نرسی کا ریزلٹ آیا جس میں ایک لاکھ سرسٹھ ہزار لوگ نرسی کے لس سے باہر کر دیئے گئے جس میں سے سات لاکھ مسلمان تھے ان کو یہ لگ رہا تھا کہ اور کچھ مسلمانوں کو باہر کرنا چاہیے تو پچھلے ہفتے آمیش شاہ نے کہا کہ یہ پورے دیش مہنارسی کریں گے تو آسام میں دوبارہ کریں گے پانچ سال تیرہ سو کروڑ لوپے آسام میں خرچ ہوئے لیکن ریزلٹ ان کو ان کی مرضی سے نہیں ملے تو وہ کہہ رہے ہیں دوبارہ سے کریں گے تو جب تک ان کے حساب سے ان کو ریزلٹ نہیں ملیں گے تب تک وہ ڈرامے بازی چلتی رہے گی ان کے آمیش شاہ کے بیان کے بعد مجھے اچانک یاد آیا تھا کہ جب روحیت ویمولا کا ڈیتھ ہو گیا تھا تو روحیت ویمولا کی ڈیتھ کے بعد میں ایک کمیٹی بنائی گئی تھی یہ چیک کرنے کے لیے کہ روحیت ویمولا دلیت ہیں کی نہیں ہیں تو پہلی جو کمیٹی بنائی گئی اس میں ڈی ایم نے ریپورٹ دی کہ وہ دلیت ہیں انہوں نے سرکار نے ان کی اس ریپورٹ کو نہیں مانا ڈی ایم کی اور ڈی ایم کا ٹرانسفر ہو گیا دوسری ریپورٹ بنائی گئی پھر کری گئی تو دوسری ریپورٹ بھی آئی کہ وہ دلیت ہیں اس ریپورٹ کو بھی سرکار نے نہیں مانا تیسری ریپورٹ آئی کہ وہ بیک ورڈ کمیٹیز ہیں اس کو مان لیا گیا تو جب تک ان کے حساب سے ان کو ریزلٹ نہیں مل جائیں گے یہ این آر سی کے ڈراما چلتا رہے گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پیپر بنوا کہ ایک بار بچ جائیں گے دوسری بار آسام میں بھی لوگوں نے پیپر بنوا ہے پہلی بار ان آر سی ہو گئی سرکار اب کہہ رہے ہیں دوسری بار دوبارہ پھر کرائے گی ایک اتیس اگست کو پانچ سال ان آر سی کے پورے ہوئے وہاں پر امیشہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پورے دیش میں ہم ان آر سی کرائیں گے تو آسام کے ان آر سی دوبارہ ایک ساتھ پھر کرائیں گے نرسی کی پیپر لوگوں نے آسان نہیں بنائے بج گئے تھے اس بار دوبارہ بنائے گئے ہیں تو اگر ہم کو یہ لگتا ہے تو یہ ملک ہمارا ہے اگر سٹیزن شپ پروف کرنی ہے تو اڈوانی پروف کریں بیپلاو دیب پروف کریں امیشہ پروف کریں اس ملک کے لیے ہم نے قربانہ دیا ہے ایک پیپر کے پٹے سے جو کہ کوئی بھی لیگفال سے لے کے کانون گو تک اور کوئی بھی کلرگ جس کو رشوت لے کے بناتا ہے اس پیپر سے اگر ہماری سٹیزن شپ آپ پروف کرنا چاہتے ہیں تو وی بل بائیکارٹ اس پروسس وی بل نور ریڈی ٹو ایکسیپ نیدر این آر سی نور سی اے بی اور اگر کوئی یہ کہتا ہے این آر سی اور سی اے بی الگ الگ چیزیں ہیں تو بالکل غلط بات ہیں یہ پہلے تو حساب کتاب یہ ہے کہ آپ چھانٹ لیں چھٹائی کر لیں اور چھٹائی کرنے کے بعد اپنے لوگ کو اندر لے لیں اور دوسری لوگوں کو باہر کر دیں تو دونوں کومن پروسس ہیں پہلے این آر سی کے نام پر آپ لوگوں کو باہر کر دیں اور اس میں اپنے لوگوں کو سی اے بی کے نام سے اندر کر دیں عجد میر بھائی ان باکس کر دیں کبھی بھی میں دلی پہنچ جاؤں ہوا اور پھر اس کا کبھی مل سکتے ہیں انشاءاللہ جزاک اللہ خیر کوئی بھی آپ لوگ کنیکٹ کرنا چاہے مجھے ان باکس کر دیں اور یہ لڑائی لمبی ہے مسلمانوں کے وجود کی لڑائی ہے مسلمان اس لیے کہنا پڑا لڑا ہے کیونکہ پہلے ہم لوگ منورٹی کہتے تھے لیکن اس بل نے ساب بات کر دی ہے کہ مسلمان مسلمان ہے منورٹی منورٹی ہے شور نسٹر بلال تو اب یہ بات ہم کو سمجھنی چاہیے کہ یہ ہمارے وجود کی لڑائی ہے اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ فیپر بنوانے کے بعد کام ہو جائے گا اور افسوس کی بات ہے کہ تمام ارگنائزیشنز اس سب چیزوں کو سمجھتے ہوئے بھی کچھ نہیں بول رہی ہیں یہ ایک تکلیف دے بات ہے انشاءاللہ بات ہوتی میری فلائٹ کے ٹائم ہو گیا میں آگے کہیں بڑھڑا ہوں سفر میں ہوں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اور کل پروٹیسٹ ہم لوگ کریں گے جنتر منتر پر اور اس کے ساتھ ساتھ جنتہ دل جو کا جو آفیس ہے جس نے پہلا سیکلر پارٹی اپنے آپ کو بتاتی ہے جس نے گوشنا کری ہے کہ وہ اس بل کو سپورٹ کریں گے تو پہلا پردارشن اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کیا بھی پردارشن کریں گے اور سیلیکٹیو لی جو جو راج سبا کا میمبر کسی بھی سیکلر پارٹی کا اس بل کو سپورٹ کرے گا ہم اس کے گھر پہ جا کے ایف جی برمین کریں گے تینکیو بری مچ جزاک اللہ فیر نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کریں